اپنا ایک کولم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسے میں نے 97 میں لکھا تھا اس کا عنوان ہے اردو پہ مرنا اردو میں مرنا دو ڈھائی مہینے پہلے اردو کے ممتاز عالم اور محقق ڈاکٹر تارہ ترند رستوگی کا گوہاٹی میں انتقال ہو گیا اس پر اردو کے ایک اور بڑے عالم محقق اور ہمارے دوست پروفیسر نسار احمد پارکی سخت خفا ہے برہم ہے مشتہل ہے تیش میں ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے ان کا یہ شدید غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ ڈاکٹر رستوگی کیوں انتقال کر گئے مشیعت عزیزی کے آگے کس کی چلی ہے بلکہ ان کی قبضی اس بات پر ہے کہ ڈاکٹر تارہ ترند رستوگی کا انتقال پروری کے آخری ہفتے میں گوہاٹی میں ہوا تھا لیکن اوٹو دنیا کو ان کے اوٹ جانے کی اطلاع پورے دو بہینوں کے بعد ہوئی اور وہ بھی اس طرح کہ کلکتے کے رسالے انشاء کے ایڈیٹر نے ڈاکٹر رستوگی کو کسی مسئلے پر دو چار خط لکھے تو ڈاک کالوں ڈاک خانے والوں نے تنگ آ کر مدیر انشاء کو لکھا کہ قبلہ مستقبل میں آپ اس پتے پر لکھ کر اپنا اور ہمارا وقت زاہر نہ کریں کیونکہ مکتوب علیہ فوت ہو چکا ہے اتنی سی بات پر نسار احمد فاروخی ناراض ہوئے تو ناراض ہوتے ہی چلے گئے یوسف ناظم نے بہت عرصہ پہلے باخر مہدی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ علم کی اس بلندی پر ہیں جہاں خود علم کے پہنچنے میں ابھی دیر ہیں یہی بات پروفیسر نسار احمد فاروخی پر بھی صادقاتی ہے چنانچہ ان کے علم کی وجہ سے ہم ان کے غصے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں تارہ چرن نستو جی کے گوزر جانے پر ان کا غیض و غزب سے بھرا ہوا ایک خط ہماری زبان میں شائع ہوا ہے جس کے کچھ اختباسات ہم زل میں پیش کر رہے ہیں مجھے اس خبر سے کتنا صدبہ ہوا اور کتنا دو پہنچا ہے بیان نہیں کر سکتا مجھے خود کو اس زمان کے اہل خلم میں شمار کرنے میں شرم آنے لگی ہے جو اپنے اتنے بڑے سکالر کو اس طرح گمنامی اور بے گسی کے عالم میں مرنے دے اور جس کے خود ساکتا چودری منظر نامہ بدلنے میں اور اپنی شورت کو جمعنے میں دلدس بھی رکھتے ہوں ایسے رنج کی بات ہے کہ ایک ایسا عالم اسی سال کی عمر میں کینسر کے مرض میں مکمل تنہائی اور قسم پرسی میں انتقال کر جائے اور دو مہینوں تک ادھر کسی کو خبر بھی نہ ہوگئے ہندوستان کا کوئی بھانڈ اگر ٹبک ٹو میں بھی مرا ہوتا تو یہاں کے اغبار ٹیل ریڈیو ٹیلیویجن سب در حقیقیت گا رہے ہوتے لانت ہے اس سماعت پر جہاں ایسے لوگوں کا یہ حشر دیکھنے کو ملے ڈاکٹر تارہ ترنڈستوگی کے انتقال کی خبر پر ہمیں بھی دکھ ہوا کیونکہ آجہانی سے ہمارے بھی تھوڑے بہت مراسم تھے یقیناً وہ بے نیاز آدمی اور ایک بڑے اسکالر تھے لیکن آج کے زمانے میں صرف بڑے اسکالر ہونے سے کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں زندہ رہنے کے لیے بڑے اسکالر کے اندر ایک چھوٹے آدمی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے یقین نہ آئے تو ہمارے نام نیاز بڑے اسکالروں کی زندگی کا جائزہ دیتو ہے بڑے آدمی کا چھوٹا پن دیکھنے سے تعلق رہتا ہے فارقی صاحب کو اصل غصہ اس بات پر ہے کہ ڈاکٹر رستوگی کے انتخال کے پورے دو مہینوں بعد اردو والوں کو ان کے گزرنے کا علم ہوا ان کا غصہ ساں آنکھوں پر لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ان کے گزر جانے کا علم اردو والوں کو بر وقت بھی ہو جاتا تو وہ کیا کر لیتے اب پروفیسر نسار احمد پارلخی کو کیسے سمجھا ہے کہ آج کے اردو معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے آدمی میں تھوڑی سی بے حصی اور کٹھورتا کا ہونا بھی نیاز ضروری ہے بارے علم اٹھایا رنگ نشاد دیکھا آئے نہیں ہے یوں ہی انداز بے حصی کی اردو میں اتنے ورث تک لکھنے کے بعد لکھتے رہنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اردو کے عدیب کو بھلے ہی عدب تخلیق کرتے وقت تو ضرور حساس رہنا چاہیے لیکن عملی زندگی میں بے حص بنے رہنا چاہیے اسی میں آپیت ہے اردو معاشرے میں پنپنے کی یہی تو باتیں ہیں تارہ چرن ڈستوبی کا اردو والوں کو بتائے بغیر یا ان سے اجازت لیے بغیر دنیا سے گزر جانا کوئی نئی بات نہیں ہے پندرہ سولہ ورث پہلے اردو کے سب سے بڑے تنج نگار کنے یا لال کپور بھی اسی طرح دنیا سے چلے گئے تھے اور اردو والوں کو ان کے گزر جانے کے دو ہفتوں بعد خاجہ عبدالغفور مرہوم کی معرفت پتا چلا تھا کہ اردو تنج نگاری کا خطب بینار گر گیا اس زمانے میں ہماری لگوں میں خون ذرا تیزی سے دوڑتا تھا اور ہم میں وہ بے حصی ابھی فائدہ نہیں ہوئی تھی جو ماشاءاللہ آج ہمارے مزاج میں دکھائی دیتی ہے ہم نے بھی اس بات کا بڑا بابلہ مچا ہے تھا پوری اردو دنیا کو جھنجوڑا تھا کہ لانت ہے تم پر کہ اردو کا اتنا بڑا تنج نگار تم میں سے اڑ گیا اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو سکی اس وقت ہم بھی اس معاملے میں بلکل نصار احمد فاروخی بنے ہوئے تھے وہ تو اچھا ہوا کہ ایک دن امی خنفی مرہوم سے ہماری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے ہو بہو ہم سے وہی سوال پوچھا تھا جو آج ہم نصار احمد فاروخی سے پوچھ رہے ہیں کہ میاں اگر تمہیں ان کے انتخال کی خبر برورد بھی مل جاتی تو تم کیا کر لیتے ہیں کیا تم بھی مر جاتے ہیں اس پر اتنا شعور مچانے کی کیا ضرورت تھا ہے کنیا لال کپور بڑے تنج نگار تھے اور اس بہانے دنیا کو اچھی طرح سمجھتے تھے وہ مر گئے اور لوگوں کو بروقت پتا نہیں چلا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے عجیبوں سے تو ہزار درجہ بہتے تھے جن کے انتخال کی خبر بروقت اگباروں میں چھپتی ہے تو پڑھنے والوں کو یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ارے کمال ہے یہ تو اب تک زندہ تھے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کب کے مر چکے ہیں کنیا لال کپور تو آخر وقت تک اپنے زندہ رہنے کا ثبوت دیتے رہے ہیں امی خنپی ہمارے ان دوستوں میں سے تھے جن کی باتیں سننے کے بعد دل کو خرار آ جاتا تھا سوہ ہمیں بھی خرار آ گیا اس کے بعد ہم نے کمی بھی کسی عجیب کے قبل از وقت یا بعد از وقت مرنے کی شکایت نہیں کی یوں بھی اردو معاشرے میں ان دنوں زندہ رہنا اور مرنا دونوں برابر ہیں ہمیں وہ پرانا لطیفہ یاد آیا کہ ایک بزرگ شکاری اپنے شکار کا کوئی خصہ سنا رہے تھے کہنے لگے میں جنگل سے گدر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر نے مجھ پر حملہ کر دیا اس وقت میری بندوق میں کارتوز بھی نہیں تھے شیر بہرحال شیر ہوتا ہے اس نے مجھے پچھار دیا اور میری حلق پر اپنے نوکے لے دات رکھ دیئے پھر وہ میرا سارا خون پی گیا سننے والوں نے پوچھا پھر کیا ہو شکاری نے کہا ہونا کیا تھا پھر میں مر گیا سننے والوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو ابھی زندہ ہیں اور اپنے مرنے کا خصہ سنا رہے ہیں اس پر شکاری نے ایک سردہ بھری اور کہا میان یہ بھی کوئی زندگی ہے دیکھا جائے تو ان دنوں اردو کے بہت سے عدیب اور پنکار مذکورہ شکاری کی طرح ہی زندہ ہیں یہ وہ لاشے ہیں جنہیں اٹھانے والا کوئی نہیں مل رہا ہے یوں بھی عدیبوں اور پنکاروں کے بات کئی سطحوں پر ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عدیبوں کی طبعی موت تو واقع ہو جاتی ہے لیکن ان کی عدبی موت کبھی واقع نہیں ہوتی دوسری طرف اکثر ایسے عدیب بھی ہوتی ہیں ایسے عدیب بھی ہوتے ہیں جن کی عدبی موت تو پہلے واقع ہو جاتی ہے لیکن طبعی موت بعد میں واقع ہوتی ہے ایسے عدیب اور پنکار خال خالی ہوتی ہیں جن کی عدبی اور طبعی موتیں ساتھ ساتھی واقع ہوتی ہیں تاہم ہمارا خیال ہے کہ تارہ چرن دستوگی کے انتخال سے ہمیں کچھ لکھ کچھ سبخ لینا ہی چاہیے اردو کے عدیبوں اور شاعروں کو چاہیے کہ ان کا آخری وقت قریب آتاں دکھائی دیں تو وہ اس کی دلہ اپنے چانے والوں کو ضرور دیں دوسری طرف اردو کے بہی خانوں کا بھی پرز ہے کہ اپنے عدیبوں اور شاعروں کی وقفے وقفے سے خبر لیتے رہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اردو عدیبوں اور شاعروں کا ایک ریجسٹر حاضری رکھا جائے جس میں ان کے موجود ہونے کی ہر روز اتنا درج کرائی جائے تاہم اتنا تو ہونا چاہیے کہ کبھی کبھار ان کی حاضری لے لیا کریں ہماری مراد ہے خیریت پوچھ لیا کریں تارہ چرن رستوگی کے ساتھ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ آخری عمر میں وہ بالکل تندھا رہ گئے تھے اور گوہاٹی جیسے مخابر رہتے تھے جہاں پر دور دور تک اردو بولنے والے نظر نہیں آتے اگر خدا نخواستہ ہم بھی اپنی کتابیں اور کاغذ خلب لے کر مائی جون کے مہینے میں بانٹیورسٹ کی چوٹی پر چڑھ کر بیٹھ جائے اور وہاں تصنیف و تعلیف کے کام میں ملغول ہو جائے تو ہمارے موجود ہونے یا نہ ہونے کی اطلاع پورے آٹھ دس مہینوں بار اس وقت ملے گی جب کوئی جاپانی جرمن یا برطانی کو پائے ماؤنٹ کی ٹیم ماؤنٹ ابرسٹ کو سر کرنے کے علادے سے وہاں آئے گی اردو ایک زمانے میں سارے ملک میں پائی جاتی تھی لیکن اب جزیروں کی شکل میں پائے جانے لگی ہے معنی کہ اس کے کچھ جزیرے تو امریکہ اور یورپ میں بھی موجود ہیں لیکن اس بات سے کہ اس کو انکار ہو سکتا ہے کہ اردو معاشرے میں اب منظم ہونے کے آثار کم اور منتشر ہونے کے آثار زیادہ نمائع ہونے لگے ہیں ان حالات میں اردو والوں کو بڑے جتن کے ساتھ اپنی بغہ کے علاوہ اپنی زبان کی بغہ کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے بیٹ گئے یہ اور بات ہے کہ جمہوریت کے ہاتھوں خون پر جو کچھ بیٹی ہے یا بیٹی رہی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں ہماری نظروں میں جمہوریت کا مطلب اب صرف اتنا رہ گیا ہے کہ سال کے سال یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک پریٹ کا اتمام کیا جائے اور اس کے بعد جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس منقد ہو تو شور شرابہ اور ہنگاپہ برپاٹی آ جائے نئی نئی پارٹیاں بنائی جائیں اور لیڈر لوگ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے رہے ہیں سرکاریں گرائی جائیں اور اخدار کی مٹی پلیٹ کی جائیں ہمیں دہلی میں رہتے ہوئے اٹھائیس برز بیٹ گئے اس لبے عرصے میں ہم صرف ایک مرتبہ ہی یوم جمہوریہ کی پریٹ کو دیکھنے گئے تھے اول تو یہ پریٹ دہلی کی شدید سردی میں آراستہ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے جمہوریت کے ساتھ ساتھ ہر چیز ٹھٹری میں نظر آنے لگتی ہے اس کے بعد پھر کبھی ہماری حمد نہ ہوگی کہ اس پریٹ کو دیکھنے چاہے اس ملک میں جمہوریت کو ٹھٹر نہ آئے تو وہ ٹھٹرتی رہے ہم کیوں بلا وجہ ٹھٹریں جمہوریت کے ہاتھوں سال بر تو یہ ہی ٹھٹرتے رہتے ہیں پھر اس میں جو جھانکیاں نکالی جاتی ہیں ان کا کوئی مطلب ہماری توجہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا یوم جمہوریہ کی کسی پریٹ میں آج تک ہمیں ایسی کوئی جھانکی نظر نہیں آئی جس میں عام آدمی کے مسائل اور اس کے درد درد کو پیش کیا گیا ہمارا پس چلے تو ایک جھانکی رشوت ستانی کے نکالے جس میں یہ دکھائے جائے کہ کس کس طرح عام آدمی سے رشوت لی جاتی ہے ملاوٹ کی بھی ایک شاندار جھانکی ہو سکتی ہے ایک جھانکی اس روٹی کے نکالی جائے جسے دو وقت حاصل کرنے کے خاطر ہمارا عام آدمی کتنا زلیل و خور ہوتا ہے ایک جھانکی پارٹیاں بدلنے والے لیڈروں کی نکالی جائے بلکہ فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ ان لیڈروں کے ایک دستے کو بھی مار پاس میں شامل کیا جائے اور ان کے این پیچھے ننگے بھوکے انسانوں کا ایک دستہ بھی نکالا جا سکتا ہے خاطلوں، شر پسند ناصر، فرخہ پرستوں اور لپا خور تاجروں کے دستے بھی پرید میں ضرور شامل ہوں جہیز نہ لالے والی لڑکیوں کو جلانے کی ایک جھانکی بھی شامل ہونی چاہیے سر پوچھئے تو ایسی جھانکیوں کے بغیر ہماری جمہوریت کی تصویر کہاں مکمل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جشن جمہوریہ کے دن ہم کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر دن کیا کریں پہلے کبھی ٹیلی ویجن پر اس پریڈ کو دیکھ لیا کرتے تھے اب وہ بھی چھوڑ دیا ہے چنانچہ اس جمہوریہ کے یوم جمہوریہ کے وقت پر یوں ہی وقت گزارنے کے لیے ہم نے اخبار پڑھنا شروع کیا تو ہماری نظر ایک خبر پر پڑھی جس کے مطابق بیہار کے محکمہ سرکاری زبان کے سیکرٹری اور سینئر آئے زوددار مسٹر بی کے ورما نے سیکرٹری امور داخلہ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ بیہار کے وزیر وزیر سرکاری زبان روپ نارائن جا ان کی ٹانگ توڑنے کی دمکی دے رہے ہیں حالانکہ سرکاری زبان کا محکمہ اس لیے خائم کیا جاتا ہے کہ سب مل کر سرکاری زبان کی ٹانگ توڑیں خبر کے مطابق مسٹر روپ نارائن جا نے ایک دن دو پہر کے وقت سخت خصے کے حالت میں مسٹر بی کے ورما کو پھون کر کے کہا ہم تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے یہ کہہ کر انہوں نے پھون رکھ دیا اتنا سننے کے بعد مسٹر بیرما با اجلت ممکنہ اپنی ٹانگوں کی بدت سے چل ٹل کر اپنے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مذکورہ بالا قط سیکرٹری عمر داخلہ کو روانہ کر دیا مسٹر بیرما کا کہنا ہے کہ وزیر سرکاری زبان اکثر اخطا ان سے ایسے کام کرنے کو کہتے ہیں جو سرکاری خواہ کے مطابق جائز نہیں ہوتے مسٹر بیرما جب بھی ایسے اکامات کی تعمیل سے معذوری ظاہر کرتے ہیں تو وزیر سرکاری زبان ناراض ہو جاتے ہیں اور اب تو وہ مسٹر بیرما کی ٹانگ دوننے کا ارادہ رکھتے ہیں مسٹر بیرما نے اپنے خط میں یہ گزارش کیے کہ ان کی ٹانگوں کی حفاظت کے لیے مناسب سیکرٹی کا بندوبست کیا جائے اور جب تک یہ بندوبست نہیں کیا جاتا تب تک وہ دفتر نہیں جائیں گے دیکھا جائے تو مسٹر بیرما کی گزارش نیا جائز ہے کیونکہ ایک آئیس آفیسر کی شخصیت میں ٹانگ ہی ایک ایسا حضور ہوتا ہے جسے بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور جب ٹانگ کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے تو بیچارہ آئے سودے دار اپنی باقی ماندہ شخصیت کو لے کر کیا کرے جس کو وہ اپنی ٹانگ عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں ماشاءاللہ زندگی میں کئی آئے سفصروں سے ہمارے بھی گہرے مالا سمرے چکے ہیں جیسے بھارت انکنہ نرندل گوتر حاشم علی اختر خواجہ عبدالغفور حسن الدین احمد وغیرہ خدا کے فضل سے ان شریف و نفس عدداروں کا شمار ان آئیس عدداروں میں ہوتا تھا جنہوں نے زندگی پر اپنی ٹانگوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کیا جس مقصد کے لیے خدرت نے انہیں ان کے جسموں میں پیوست کر دیا تھا یعنی صرف چلنے پھرنے کے لیے انہوں نے کسی معاملے میں اپنی ٹانگ نہیں آئے حالانکہ بائے آواز آئے سوزداروں کی شہرت جسے آپ بدنامی بھی ہی کہہ سکتے ہیں ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی ٹانگ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جو ہر اچھے بھلے معاملے میں بلا وجہ آڑ جاتی ہے کتنے ہی ضرورت مندوں اور غرض مندوں کے کام آئے سوزداروں کی اسی ٹانگ کی وجہ سے رکے رہتے ہیں کئی برس پرانی بات ہے ایک بار کسی چھوٹے سے کام کے سلچلے میں ہم بے خیالی میں ایک آئے سوزدار کے کمرے میں چلے گئے تھے پہلے تو انہوں نے بلے غصے کے ساتھ ہمیں دیکھا اور جب ہم نے اپنے کام کی بات تو بولے جب ہم نے اپنے کام کی بات کی تو بولے آپ اجازت لیے بغیر میرے کمرے میں کیسے آگئے ہم نے کہا مگر اب تو ہم آپ کے کمرے میں آ چکے ہیں اب کیا ہو سکتا ہے بولے تب تو آپ کمرے سے باہر جا کر دوبارہ اجازت لے کر داخل ہو ہم نے کہا اگر آپ ہمارا کام کرنے کا وعدہ کریں تو ہم دوبارہ اجازت لے کر آپ کے کمرے میں آنے کو بھی تیار ہیں ورنہ ہمارے یہاں دوبارہ آنے کا کیا پیدا ہے بولے آپ پہلے اجازت لے کر آئیے تو صحیح کام اگر جائز ہوا تو دکھت دیں گے اب اس سے ہم کیسے وعدہ کریں اور ہم الٹے پاؤں وہاں سے نکل آئے اتفاق سے ان کی افسر بالا جو خود بھی آئیس وعدہ دار ہونے کے علاوہ ان کے محکومے کے سیکرٹی بھی تھے ہم ہی اچھی طرح جانتے تھے ہم نے سوچا تھا کہ اتنے معمولی سے کام کے لیے انہیں کیا زحمت دیا سو ہم وہاں سے نکل کر سیدھے سیکرٹی کے کمرے میں اجازت لیے وقت چلے گئے بہت خوش ہوئے چائے مہنگائی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں عددار محصوب بھی ڈرتے سہمتے سیکرٹی کے کبرے میں چلے آئیں یہ آر بات ہے کہ اجازت لے کر آئے تھے سیکرٹی نے جب ہم سے ان کا تعرف کرانا چاہا تو ہم نے کہا حضور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اب یہ سیکرٹی کی بلائی تھی کہ انہوں نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم انہیں کیسے جانتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ سیکرٹی کے پاس ایک ایسی ٹانگ تھی جو صرف چلے پھرنے کے کام آتی تھی جبکہ ان کے جونئر عددار کے پاس ایسی ٹانگ تھی جو اڑانے کے کام آتی ہے بہرحال آئے سبسر کی ٹانگ کی اپنی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے لیکن بیہار کے سیکرٹی سرکاری زبان مسٹر ورما کا معاملہ دوسرا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا وزیر ہر معاملے میں غلط ٹانگ علا رہا ہے تو انہوں نے اپنی آئیس والی ٹانگ علا دی اس سے کیا کیجئے کہ اب ہماری جمہوریت میں وزیر کی ٹانگ کو عددار کی ٹانگ پر پاکیت حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کا بدلہ یہ بھی نہیں کہ وزیر اپنی ٹانگ علانے کے خاطر آئیس عددار کی ٹانگ کو توڑنا شروع کر دیں مانا کہ حکومت آئیس عددار کی ٹانگ کی حفاظت کے لیے کسی محافظ کا بند و بس کر دے گی لیکن اگر وزیر نے ان کی ٹانگ کی وجہ ان کے جسم کے کسی اور عضو کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا اب یہ تو ممکن نہیں کہ آئیس عددار کے ہر عضو کی حسپاظت کے لیے ایک الک الک محافظ رکھ مخرر کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی دسمبر کے مہینے میں ہی جب راجستان میں بھارت جگہ پارٹی کی حکومت تھی تو وہاں کے وزیر یا پاشی نے اپنے محکومے کے سیکریٹری اور سینئر آئیس عددار مسٹر بی کے دیو کی پٹائی کی تھی نہ صرف پٹائی کی تھی بلکہ اس عددار کا ایک آگوٹہ بھی غالباً اس غلط فہمی میں توڑ گیا تھا کہ کئی عددار بھی ان کی طرح آگوٹہ چھاپنا ہو معلوم ہوا تھا کہ اس وزیر نے اس سے پہلے بھی کئی آئیس عدداروں کی پٹائی کی تھی یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں یہ باتیں اس لیے ہی آتا ہیں کہ جب اس ملک میں آئیس عدداروں کے جمہوری حقوق تک محفوظ نہیں ہے تو وہاں ہم جیسوں کے جمہوری حقوق کے بارے میں کون سو چکا ایسی حجوات ہیں جن کے باعث جمہوریہ پر سے ہمارا اعتقاد اٹھتا چلا جا رہا ہے ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کے ڈانگ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہماری جمہوریت کی ٹانگ تو آئے دن ٹوٹتی ہی چلی جا رہی ہے بلکہ ہمیں تو حیرت ہے کہ اب تک یہ چل کس طرح رہی ہے